اسلام علیکم اسے تاہر افاقی اور آپ مجھے چینل تاہر افاقی ہمارا آج کا موضوع ہے آئیڈیا آف ایپسولوٹ سوورینیٹی کا نظریہ ہمیں جس پہلے رائٹر سے ملتا ہے وہ جین بارڈین کی شخصیت ہے جین بارڈین ہمیں ایپسولوٹ سوورینیٹی اور پولیٹیکل آئیڈیا کی فارمیشن میں کردار ادا کرنے والی ایک بہت بڑی شخصیت ملتی ہے جین بارڈین ایک فرنچ فلوسفر تھا جس کا ایرا رینیسانس کا تھا وہ مشہور ہے اپنی ایپسولوٹ سوورینیٹی کے نظریہ سے اور یہ وہ واحد فلوسفر ہے جس نے اس وقت سلیوری کی مخالفت کی جس وقت کسی بھی رائٹر کو اس کی مخالفت کرنے کی جورت نہیں تھی جین بارڈین فرنچ فلوسفر ہے جو کہ 1530 میں انگرز میں پیدا ہوا اور 1599 میں لیون میں اس کی وفات ہوئی جین بارڈین کو سمجھنا ہے تو اس کے وقت کو سمجھنا ضروری ہے اس کا وہ وقت تھا کہ جس میں فرانس میں 30 سالہ جنگ لگی ہوئی تھی سیول وار لگی ہوئی تھی اور فرانس آنے والے وقت میں کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا تھا لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ہمیں جین بارڈین کی جو آئیڈیاز ملتے ہیں پولیٹیکل آئیڈیاز اس میں اس کے وقت کا رول بہت اہم ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ man is the product of his time his environment یہ حضرت جین بارڈین کا جو time اسے ہم سمجھیں گے تو ہم جین بارڈین کو بہت اچھے انداز میں understand کر سکتے ہیں جین بارڈین نے یونیورسٹری آف ٹولوز سے اپنے law کی ڈگری حاصل کی اور وہیں پر اس نے اتداء میں پڑھانا شروع کیا اس کے بعد وہ سیاست سے منسلک ہوا کافی عرصے تک اپنی سیاسی خدمات سر انجام دیتا رہا لیکن اس نے دیکھا کہ آئے روز کی جو civil wars ہو رہی ہیں بغاوتیں ہو رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ طاقتور بادشاہ موجود نہیں ہے بادشاہ کی authority کو challenge کرنے والے بہت زیادہ center موجود ہیں یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنی جو سب سے اہم ترین کتاب ڈیلا ریپبلک لکھی ہے وہ بنیادی طور پر بادشاہ کو absolute authority کا حامل بناتی ہے اس کی نظر میں یہ civil war کا خاتمہ جو ہے وہ ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کو absolute sovereign تسلیم کر لیا جائے جو ریاست کی جو رٹ ہے ریاست کی جو will ہے اسے challenge نہ کیا جائے تو یہ idea جو ہے یہ اس کا دینا ہے یہ اپنے ideas کو format کرنے کے لئے جین بورڈن جن شخصیات سے بہت زیادہ متاثر تھا ان میں ارستو ہے افلاتون ہے پیٹرس ریموس ہے یہ بہت زیادہ اہم شخصیت ہے جس سے اس نے اپنے political ideas کو drive کیا ہے اب ہم جانتے ہیں کہ اس کی absolute sovereignty کا concept کیا ہے سب سے پہلے تو اس کی ریاست کا ہم تصور سمجھنے کے ریاستی تصور کیا ہے اس کے مطابق state ایک natural institution ہے اور اس کا unit family ہے family جس طرح سے ایک society کا unit family ہے ایک خاندان کا جو سربراہ ہے وہی اس خاندان کو لے کر آگے چلتا ہے اور اس خاندان کی productivity میں اہم ترین کردار ادا کرتا ہے اسی طرح ریاست جو کہ مختلف خاندانوں کا مجموعہ ہوتا ہے وہ بھی بالکل اسی طرح ریاست ان پر حکمران ہوتی ہے جس طرح ایک خاندان کا سربراہ خاندان کے لوگوں پر سربراہ ہوتا ہے لہٰذا ایک ریاست کا سربراہ اگر طاقتور ہوگا تو ریاست بھی طاقتور ہوگی لہٰذا اس کا کہنا ہے کہ ریاست کا جو لیڈر ہے وہ king ہے وہ بادشاہ ہے لہٰذا اگر بادشاہ کے پاس مکمل authority ہوگی تو ریاست اچھے انداز میں چلے گی جیسا کہ ہم جانتے ہیں ایک ریاست کے چار elements ہیں territory population government اور sovereignty تو sovereignty کو جو ہے clear cut انداز میں جو پیش کرنے والی personality ہے وہ gene borden کی ہے gene borden کا کہنا ہے sovereignty is something which is called willpower of a state ایک state کی جو willpower ہے وہی sovereignty ہے وہ sovereignty کو define کرتا ہے کہ sovereignty is absolute and perpetual sovereignty یہ وہ willpower ہے جو کہ مکمل ہے absolute ہے اور تسلسل ہے اس میں یہ ناقابل انتقال ہے اور نہ ہی یہ نہ ہی یہ کبھی ختم ہوتی ہے ریاست کے تسلسل کے ساتھ اس میں بھی تسلسل رہتا ہے اگر ہم دیکھیں types of sovereignty تو sovereignty کی تین بنیادی types ہیں ایک absolute sovereignty دوسرا popular sovereignty اور تیسری legal sovereignty absolute sovereignty میں بادشاہ کے پاس power ہوتی ہے popular sovereignty میں عوام کے پاس طاقت اور legal sovereignty میں ایک ریاست کو قانونی تقاضوں کے مطابق چلایا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ absolute sovereignty کیا ہے absolute sovereignty میں بادشاہ absolute طاقت کا حامل ہوتا ہے absolute sovereignty absolute will کا حامل ہوتا ہے absolute power کا حامل ہوتا ہے بادشاہ انتہائی زیادہ طاقتور ہوتا ہے کوئی بھی انسان کوئی بھی گروہ اس کے خلاف بغاوت کا سوچتا نہیں اگر بغاوت کی جائے تو وہ ریاست کے خلاف بغاوت تصور ہوتی ہے اور بادشاہ اس بغاوت کو کرش کر دیتا ہے اگر ہم دیکھیں اس کی جو ہے characteristics اس کی خصوصیات کیا ہے تو absolute sovereignty کی خصوصیات یہ ہے کہ number one یہ مکمل ہے اور perpetual اس میں تصور ہے یہ دائمی ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتی never ending ہے یہ ناقابل تقسیم ہے یعنی بادشاہ جس کے پاس طاقت ہے کہ وہ قانون سازی کر سکتا ہے اس پر عمل درامت کر سکتا ہے جاست میں انصاف فراہم کرتا ہے تو یہ اس کی power جو ہے individable ہے یہ کہیں اور divide نہیں ہوگی یہ الگ بات ہے کہ بادشاہ نے جو اپنی طاقت کو جو segregate کیا ہوا ہے پھیلایا ہوا ہے وہ ایک الگ چیز ہے تو یہ indivisible ہے اور بادشاہ جو ہے کیونکہ یہ sovereignty یہ law giver ہے source of law تو اس پر کوئی law جو ہے implement نہیں ہوتا پھر اگر ہم دیکھیں کہ powers of sovereignty جو ہے ایک sovereign کے پاس کیا کیا powers ہیں sovereign جو ہے وہ source of all laws ہوتا ہے lawmaker ہوتا ہے war and peace میں اس کے پاس تمام طرح کی طاقتیں ہوتی ہیں وہ war بھی declare کر سکتا ہے وہ peace بھی declare کر سکتا ہے قانون سازی کی طاقتیں اس کے پاس administrative اور executive powers اس کے پاس ہیں اور جو وہ justice giver ہے source of justice ہے پھر جین بارڈن کے مطابق جو sovereign ہے اس پر کچھ restrictions بھی ہیں نمبر ایک تو وہ کسی بھی شہری ہے اس کی property کو occupy نہیں کر سکتا اس پر قبضہ نہیں کر سکتا اس کے علاوہ جو ہے وہ جو تمام قوانین جو کہ بند چکے ہیں اس پر عمل درامت کرنا اس کے لیے ضروری ہے اگرچہ یہ جین بارڈن کی جو ہے جو ideas ان میں یہ کچھ contradictions ہے لیکن جین بارڈن کے مطابق وہ قانون پر عمل درامت کرتا ہے natural laws پر بھی عمل درامت کرتا اور جتنے بھی treaties ہو چکی ہیں ان پر بھی عمل درامت کرنا ایک sovereign کا کام ہے جین بارڈن کی نظر میں تین طرح کی types of government ہے نمبر ایک منارک نمبر ٹو اریسٹوکریسی اور پھر ڈیموکریسی ارستو اور مکاولی کے ideas کی طرح یہ بھی ان تینوں نظاموں کا حامی ہے لیکن اس کے مطابق جو ہے منارک جو ہے اس کے تین types ہیں فردر اس کے تین types ہیں نمبر ون جو ہے ہیری ڈیٹری منارک ہے نمبر ٹو نومینیشن آف منارک ہے اور نمبر ٹھرڈ جو ہے ٹرینی ہے تو اس کے مطابق جو ہے جو ہیری ڈیٹری منارک وہ سب سے زیادہ بیسٹ ہے کیونکہ ایک ہیری ڈیٹری منارک اس میں transformation آف پاور وہ بھی آسان ہے اس کی وجہ سے جو ہے سیول وار لگنے کے کم سے کم chances ہیں اور دوسرا جو بھی نیکسٹ بادشاہ ہوگا وہ دربار کے جو ہے طور طریقے اور اسمرواز سے باقف ہوتا ہے لہٰذا یہ ہیری ڈیٹری منارک کے حق میں ہے پھر جین بورڈن کا جو concept of slavery ہے یہ slavery کے against ہے یہ اریسٹوٹل کے ideas کے جس میں اریسٹوٹل کہتا ہے کہ slavery is a natural institution یہ اس کے بالکل خلاف ہے یہ اس کے حق میں دلائل دیتا ہے جیسے کہ ارستو کہتا ہے کہ یہ natural institution اس کا کہنا کہ یہ against the nature ہے جیسے اریسٹو نے اس کے حق میں جو دلائل دیے ہیں کہ سپیریئر کے پاس authority ہے power ہے کہ وہ inferior کو rule کرے تو اس کا کہنا ہے کہ جو بندہ inferior ہے وہ جب دن رات محنت کرے گا effort کرے گا اپنی تمام صلاحیتوں کا برپور استعمال کرے گا اس کے برق سپیریئر جو ہے ہر وقت ایشو اشرت میں پڑا رہے گا تو ایک وقت آئے گا سپیریئر انپیریئر ہو جائے گا اور انپیریئر سپیریئر ہو جائے گا اگر یہ natural institution ہے یہ slavery according to nature ہے تو جو آدمی اب سپیریئر نہیں رہا تو اب تو اسے اپنا عہدہ چھوڑ کے جو سپیریئر ہے یعنی غلام ہے وہ پھر آقا بن جائے گا اور آقا جو ہے غلام بن جائے گا تو ایسا کیوں نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ natural institution نہیں ہے پھر اس کا کہنا ہے کہ تمام مذاہب بھی اس کے خلاف ہے slavery کے خلاف ہے تو یہ بھی اس کے حق میں جو ہے وہ argument دیتا پھر وہ کہتا کہ یہ human dignity کے خلاف ہے بالکل ایسے جیسے ایک آقا وہ آقا جو ہے وہ غلاموں کی طرح کام نہیں کرتا وہ اپنے شرف کے خلاف سمجھتا تو وہ بھی تو انسان ہے اور غلام بھی انسان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے غلام جو ہے وہ کام کر رہا ہے وہ ایک human dignity کی against کام کر رہا تو اس کا مطلب غلام جو ہے وہ بھی انسان کے وہ تمام رائٹس رکھتا ہے تو وہ غلامی اسے سوٹ نہیں کرتی تو یہ جین بورڈن تھا اس کے جو ہے اثرات آنے والے legislators political scientists ان پر انہوں نے بہت اثر انداز ہوئے تھومس hobbs ہم دیکھ لیں روسو دیکھ لیں جیوانی بیکٹرو دیکھ لیں hugo grushes montesky اور اس طرح کے بڑے بڑے جو ہیں قانون ساز اور political philosophers ان پر اس نے گہرے اثرات مرتب کیا اپنے concept of absolute sovereignty کے ذریعے اور concept of slavery کے ذریعے تو یہ تھا ہمارا آج کا موضوع جین بورڈن موسیقی